بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں فلاہی ریاست کا تصور اور اس حوالے سے جن شخصیت کو ہم نے آج سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ان کا نام ہے مفتی شیخ توکیر اسلامی سکولر ہیں دبائی بیزد ہیں اور بیسکلی کمپیوٹر انجینئر اور اس کے بعد دوہزار آٹھ سے لے کر اب تک اسلام کے خدمت کے حوالے سے ایک نور العلم اکیڈمی بھی آپ بنا چکے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو اسلام علیکم رحمت اللہ خوش آمدید پروگرام میں شکریہ مفتی صاحب اسلام میں جب ہم بات کرتے ہیں فلاہی ریاست کے تصور کے حوالے سے اور یہ ایک سب سے بنیادی سوال ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایک ویلفیر سٹیٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ریاست مدینہ کے ایک ایڈالوجی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک پاکستان کے حوالے سے تبدیلی جس کو ہم صحیح معنی میں کہتے ہیں وہ لانے کی کوشش جاری ہے اور اس وقت بہت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی ہو رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں فلاہی ریاست کے تصور کو اسلام کے پہلو کے حوالے سے اور اس کے خد و خوال کی طرح آپ دیکھتے ہیں جی پہلی بات ہے یہ ایڈالوجی کے نام ریاست مدینہ کا بہت اللہ تعالی جزائے خیر دے کہ کسی نے اس بارے میں بات کی کیونکہ اصل میں ہم ایک اسلامی اسلامی مملکت ہے پاکستان اور اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور مدینہ منورہ کے بعد اگر کوئی ریاست ہے جو کہ اسلام کے نام پہ قائم کی گئی ہے وہ پاکستان ہے دنیا میں اور کوئی ایسی ایسی ریاست نہیں ہے جو کہ اسلام کے نام پہ بنی ہو تو جب اسلام کے نام پہ بنی اور مدینہ منورہ کی ریاست بھی اسلام کے نام پہ بنی تو ریاست مدینہ کا کونسپٹ کے اس کو بھی ریاست مدینہ بنانا چاہیے یہ ایک بہت اچھی آئیڈیالوجی ہے سب سے پہلے تو میں کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا مبوس فرمایا تو اس وقت ہمیں اگر اس کا بیک گراؤن تھوڑا سا دیکھیں کہ انسانیت اپنے جو لویس لیول سے بھی گر چکی تھی مظلوم طبقات تھے بہت زیادہ اور کچھ لوگوں نے ظلم کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے انسانیت کو اس 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 سٹیٹ سے نکال کر انسانیت کے درجہ میں واپس لانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی نبی اس سے پہلے آئے آپ ان کی اگر ہسٹری دیکھیں تو اس وقت بھی انسانیت اپنے لویس لیول سے گر چکی تھی اور سارے نبیوں کا کام اصل میں یہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں انسانیت کو دعوت دی لیکن ایٹ دی انڈ جو گول تھا وہ یہی تھا کہ ایک ایسا پورا سیٹ اپ بنایا جا سکے جہاں پہ اللہ کے لائے ہوئے احکام کو لاغو کیا جا سکے اور اللہ تعالیٰ کے احکام وہ ٹو فورڈز ہیں ایکچلی ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں سب سے پہلے اپنے خالق کو پہچانے اور پھر خالق کی نسبت سے اللہ کی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے بندیں ان سے جڑیں تو یہ ٹو دو پہلو بنتے ہیں ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پر ہم جب بنیادی اکائیوں کی بات کرتے ہیں یا بنیادی تصور کی بات کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا لوگ مکس یا کنفیوس کر لیتے ہیں ہم اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ چلانا کتنا ضروری ہے کیونکہ عبادات اور حقوق العباد کا کیا تعلق ہے آپ اس میں دی ہم نے ان دونوں کو دو دو بنا دیا جیسے میں نابیئرز کیا کہ اللہ سے تعلق جوڑیں اور اللہ کی وجہ سے اللہ ہی کی مخلوق سے تعلق جوڑیں کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں ہم سب لوگ اس معاشرے کا حصہ ہیں ہم دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں ہمارا ایک گھر ہے ہماری فیملی ہے ہمارے نیبرز ہیں ہماری سوسائٹی ہے ہماری تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ہم لوگ اللہ نے بنائے ایسے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں کوئی بھی سولو آئیسولیٹڈ نہیں چل سکتا تو ہم ان سب کو میں آپ کو آپ مجھ کو ہم سب ایک دوسروں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے جب ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ ریلیشنشپ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اصل میں دونوں چیزیں ایک ہیں ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا سب سے پہلا میسیج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کیا تھا قولو لا الہ الا اللہ کے تم سب کوکے سب جتنے بھی مبت ہیں جتنے بھی جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دو ایک اللہ سے تعلق جوڑو اب جب اللہ سے تعلق جوڑ گیا اس کے بعد آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ ساری کے ساری اللہ کی مخلوق ہیں انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں یہاں تک کہ فرشتے اور باقی مخلوقات فرشتے جنات وغیرہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ان سب کو اب اللہ کے واسطے سے اللہ کی نسبت سے ان کے ساتھ تعلق قائم کرو تو اصل میں حقوق العباد جو البندوں کے حقوق ہیں اور اللہ کے حقوق سورٹ آف یہ ایک ہی چیز ہیں جب سے ہم نے ان کو ڈیفرنشیٹ کیا تب ایشوز شروع ہوئے اب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ہمارا بحیثیت مسلمان آپ دیکھیں کہ مین فوکس یہ ہے کہ نماز پڑھ لو اگر کوئی دیندار ہوتا بھی ہے نماز پڑھ لو رمضان کے روزرہ کلوز اکات دے دو حج پہ چلے جاؤ عمرے پہ چلے جاؤ لیکن یہ جو element ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ کیسے کرنا ہے میرے بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا بچوں کے ساتھ پیرنٹ کے ساتھ نیبرز کے ساتھ معاشق کے ساتھ ہم بزنس ٹرانزیکشنز کیسے کریں گے اس کو ہم بلکل نظر انداز کر بیٹھے ہیں لیکن آپ دیکھیں جو ریاست مدینہ کے اندر جو نبی کریم علیہ السلام نے تیرہ سال مقام کرمہ میں گزار کے ایک سٹرگل کے بعد منچلی مدینہ منورہ موو ہوئے تو آپ جا کے دیکھیں پہلی چیز کیا ہوئی پہلی چیز نبی کریم علیہ السلام نے ریاست مدینہ کے اندر معاخات کا کانسپٹ قائم کیا میوچل بردرہوڈ کہ جتنے مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے تھے اور مدینہ منورہ کے لوگ تھے ان کو انسار کہا انسار کا مطلب جو نسرت کرتے ہیں اور وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز انہوں نے کہا کہ ایک چونکہ ہجرت کر سب چیزیں چھوڑ کے آ رہے تھے بینکس نہیں تھے ایٹی ایمز نہیں تھے مال دولت زمین جائدات سب چھوڑ کے آ گئے کچھ بھی نہیں تھا فقر و فاقر کی حالت میں آئے تو فرما کہ ایک انساری صحابی کو مدینہ منورہ کے لوکل کو ایک ماغریٹ کرنے والے کو ان کا بھائی بنا دیا انہیں کہا کہ آپ اس کے بھائی ہیں آپ اس کے بھائی ہیں یہ پہلی چیز ہوئی تھی حقوق العباد والی بات اور پھر جس طریقے سے یہ معاخات جو ہوئی تھی یہ جو بردرہوڈ ہوا تھا بھائی بھائی بنائے تھے ایک ایک تاکہ آپ اس کی ہیلپ کریں ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں منتی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صرف آئے مدینہ منورہ میں ان کو بھائی بنایا ایک انساری صحابی کا اب یہ وہ بھی بزنس مین تھے یہ بھی بزنس مین تھے تو اچھا یہ بھی بہت انہوں نے خیال رکھا کہ کمپیٹی بلیٹی ہو ایسا نہیں ہے کہ بس کسی کو رینڈم لی کسی کا بھائی بنا دیا کمپیٹی بلیٹی کے ساتھ بنایا اب انہوں نے جب بھائی بنایا تو انہوں نے صرف بھائی نام کا نہیں بنا انہوں نے اس کو واقعی میں بھائی چارے کو اپنایا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنی 50% ویلت آفر کرتا ہوں یعنی کون اب میرے پاس اگر مثال کے طور پر دس کروڑ روپے ہیں بہت پیسہ ہے مثال کے طور پر اور آپ کو میرا بھائی بنایا ہے ٹھیک ہے میں ہو سکتا آپ کو ایک کروڑ دے دوں بہت ہی میرا دل بڑا ہوگا میں کہوں جی پانچ کروڑ آپ کا پانچ کروڑ میرا یہ کہا اچھا اس کے بعد وہ چونکہ آ رہے تھے اور وہ کسی کو جانتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں اور اگر آپ چاہیں کیونکہ کوئی آپ کو یہاں نکاح میں رشتہ نہیں دے گا آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو میں ایک بیوی کو تیورس دینے کو تیار ہوں اور جب ان کی عدد گزر جائے تو آپ ان سے نکاح کرنے ہیں یعنی یہ ان کی آفر تھی آپ دیکھیں ان کا دل کتنا بڑا تھا یہ جو کانسپ تھا برادر ہوت کا مواخات کا دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں منتی تو پہلی بات ہی محبت بھائی چارہ اور یہ بنیاد ہیں ہمارے دین کی بھی اور کیوں اللہ کی وجہ سے کون کسی کے لیے کرتا ہے یا تو سگے بھائی ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے ہیں یہاں پہ آپ بھائی بنایا اللہ کے نام پہ تو اصل میں وہی بات کی اللہ کی نسبت سے جب اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق جوڑا تو پھر ایسے عیسار ایسی قربانی ایسی محبت ایسے پیار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تھی بنیاد یہ عشق صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو ترجیحات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اگر ہم احساس پروگرام کو دیکھیں کفالت کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے کیونکہ ریاست کفیل ہوتا ہے اگر کونسپٹ اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے دیکھیں معاشرت اپنی جگہ پہ ہے سوشل فیبرک کو اگر ہم بات کریں لیکن ساتھ ساتھ ہم پناہ گاہوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت اس وقت ہم ان طبقات کو اپلفٹ کر رہے ہیں کہ جو غربت کی سطح سے اوپر ہے تو یہ ایک فلاحی ریاست میں اس پہلو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور موجودہ حکومت کی کاوشوں کو بلکل دیکھیں جس طرح میں نے ابھی کہا جو ابھی معاخت کی میں نے بات کی یہ بلکل وہی کونسپٹ ہے کہ آپ کوئی بندہ اجنبی ہے کوئی بلکل بے سرو سامان ہے اس کو سپورٹ کرنا ایک سپورٹ سسٹم کی بنیاد رکھنا جی اسی کی بمارے بات کی اور اس کے بعد اب آگے چل کے دیکھیں کہ کس طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو اخیال کیا گیا اور بہتہاشہ احادیث مبارکہ ملتی ہیں جس میں ویڈوز بیواؤں کے لیے کتنی ترغیب دی گئی جو ان کی کفالت کرے گا یتیموں کی کون کفالت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو یتیم کو ایک یتیم کی کفالت کرے گا جنت میں میں اور وہ ساتھ ہوں گے ایسے میرے ساتھ ہوں گے تو یتیم کی کفالت غریبوں کی مدد قرآن دیکھ لیجئے قرآن میں بار بار اس چیز کے بارے میں اس کو امفیسائز کیا گیا ہے اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو جو مسکین ہیں ان کی مدد کرو اور جیسے آپ نے کہا بلکل کہ ایک اسلامی ریاست کا فرض بنتا ہے بیسے دن معاشر کا بھی فرض بنتا ہے لیکن میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میرے اردگرد جو لوگ ہیں جو کہ ڈپرائیوڈ ہیں اور میں اگر ان کو سپورٹ کر سکتا ہوں تو میں بھی سپورٹ کروں یہ بھی بیسے بہت امپورنٹ کانسپٹ ہے اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں اس کے بارے میں جو ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بات کرتے ہیں ہم ہر چیز ریاست پہ نہیں ڈال سکتے ہیں لیکن ریاست کے پاس لیمیٹڈ ریسورس ہوتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جو چیز کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کہ میں اس ریاست کو ہیڈ کر رہا ہوں یہ میرے مشہیر ہیں یہ میرے وزیر ہیں اور بس یہ ہم دس بندوں کی ذمہ داری ہیں کہ ہم سارے معاشرے کو سپورٹ کے انہیں ایسا نہیں کیا دین میں ہر بندے کو انڈویج لی ذمہ دار بنایا گیا کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں اس معاشرے کو سپورٹ کرنے کے لئے اور اگر آپ دیکھیں کہ اس ٹائم کا جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی کو مبوض کیا کہ آپ انسانیت کو اس گری ہوئے حالت سے نکال کر اوپر اٹھائیں تو آپ دیکھیں کہ اصل میں نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تو جوڑا پہلی بات کہ لا الہ الا اللہ کہو ان بتوں کو چھوڑو شرکیاں چیزوں کو چھوڑو لیکن ساتھ میں ان کے دلوں کے اوپر محنت کرنا شروع کی انڈیویجولز کے اوپر محنت شروع کی جس کو قرآن کی اسطلاح کے اندر تسکیہ کہتے ہیں کہ دلوں کو نفوس کو صاف کرنا شروع کیا کہ حسد چھوڑ دو تسکیہ نفس حسد چھوڑ دو تکبر نہ کرو کسی کو حکارت سے مت دیکھو کسی کے ساتھ برا نہ کرو کسی کے ساتھ بغض نہ رکھو کوئی اینیموسٹی نہ ہو دلوں میں نفرتیں نکالیں یہ ایک بہت امپورٹن کام تھا نبی کریم علیہ السلام کا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا کہ لوگوں کے نفس کا تسکیہ کرو ان کے دلوں کو صاف کرو محبتیں باٹی گئیں کیونکہ جب تک یہ محبتیں نہیں آئیں گی دلوں میں ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گھر کے لیول پہ معاشرے کے لیول کے اوپر تب فیل ہو جائے گی گورنمنٹ لائنگ آپ ریاست کیا کر سکتی ہے آپ ہر وقت تو ہر ہر گھر کے اندر تو پولیس تائینات نہیں کر سکتے ہیں کہ ہر کے بعد ایک سیکیورڈی کھڑا ہو کہ اگر شوہر بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو وہ اندر چلا جا کے اس کو گن نکالے گا ایسا تو نہیں کر سکتا جب تک انڈیویجولز کے دل صاف نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ ریاست کے جو جو بھی وہ اچیف کرنا چاہ رہی ہے وہ نہیں کر سکتا ہے اس چیز کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کی انڈیویجولز کے دلوں کے اوپر محنت کی تھی اور یہ لوگ جو کہ اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی آپ کو پتا ہے کہ اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے کیونکہ اس کو معاشرے کے اندر ایک برا سمجھا جاتا تھا وہ اپنے ان کی وہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ چیز غلط ہوئی ہے ہمارے ساتھ کہ ایک لڑکی پیدا ہو گئی ہے نبی کریم علیہ السلام نے آ کے ان کو لڑکی کی عزت کے بارے میں بتایا انہیں کہا سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ ایک جو شخص ہے تمہاری زندگی کے اندر وہ تمہاری ماں ہے جو کہ ایک عورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کہا کہ تمہ سے بہترین سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے یہ تمہاری اچھائی کا میار ہے بیٹیوں کی جو بیٹیوں کی کفالت کرے جنت میں میرے ساتھ ہوگا وغیرہ تو ایک مثال کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے دل اتنے خراب تھے ان کے انڈیویجلز کے دلوں کے اوپر محنت کر کے ان کی انسانیت کو اٹھایا شعور کی بیداری یہ چیز بہت اہم ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں پناہ گاہیں قائم کریں بیواؤں کی مدد کریں جن کے گھر نہیں ہے ان کو گھر لے کے دیں جن کا معاش نہیں ہے ان کے معاش کے مدد بس کریں جو کام دنیا میں ہم لوگ اس کو ہیلتھ کارڈ جس طرح دیئے جاتے ہیں یہ سارے کام بہت بہترین ہیں مفتی صاحب اگر ہم دیکھیں تو ہماری یہ خصوصیات فلاہی ریاست کے حوالے سے یورپ میں تو دیکھی جاتی ہیں جس کا تصور ہم اسلامی ریاست فلاہی ریاست کی بات کرتے ہوئے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انہی خطوط کے اوپر انہی باتوں کو فالو کرتے ہوئے اس تصور کو لے کر پاکستان میں امپلیمنٹ کر رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شعور کے ساتھ ہمیں ابھی انڈیویجولی جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی فوکس کرنے کے ضرورت پڑے گی پہلی بات تو ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم لوگ ویسٹ میں اس کا آپ نے دذکرہ کیا ویسٹ نے بھی یہ کانسپٹ اسلام سے لیا کیونکہ کتنے اٹھ سے سات سو نو سو سو سال تک پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور ویسٹ نے یہ سارے کے سارے کانسپٹ انہی سے سیکھے یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا اور کسی اور نے اصولوں کو لے لیا ایک چیز ایک پوائنٹ بس یہاں پر منچن کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے دنیا کے اندر یہ جو اصول ہیں جو بھی ان اصولوں کو اپنا لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اٹھا دیں گے یہاں کانسپٹ اللہ تعالیٰ کے اصول پرنسپلز میں سے ہے کہ جو بھی انصاف لوگوں کے اوپر لوگوں سے محبت کرنا لوگوں کا خیال کرنا کفالت کرنا سچ بولنا امانت دیانتداری وعدہ وعدہ کی پابندی سچ وغیرہ وغیرہ جو بھی ان چیزوں کو لے لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اٹھا دیں گے جب مسلمانوں کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں سات سو نو سو سال تک مسلمان نے دنیا پہ حکومت کی جب ہم نے چھوڑ دیا کسی اور نے لے لیا اللہ نے ان کو اٹھا دیا تو یہ کانسپٹ جو ویسٹ کا ہے یہ تو اصل میں اسلامی کانسپٹ ہے تو ہم اب ان سے سیکھ رہے ہیں لیکن اگر ہم اپنے سورسز کے اوپر جائیں تو اصل میں تو یہ سارے ہمارے اپنے پرنسپلز ہیں تو وزیراعظم صاحب نے بھی اسی چیز کو فوکس رکھا اور ان کا پوری دنیا جب اسلامی حصولوں کے اوپر ان کی بنیاد کی چیزوں کو لے کر بنیادی اکائیوں کو لے کر دنیا میں اس وقت آگے جا رہی ہیں تو ہمارا تو یہ اپنا اساسہ ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا تو اسی مطابقت اور اس کی اگر ایک لائن کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسلامی فلاہی ریاست کا قیام کا جو ایک تصور ہے ریاست مزدینہ کی جب بات کی جا رہی ہے تو یہی وہ کانسپٹ ہے جو وزیراعظم لے کر آنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں اور ایک چینج جس کی بات کی جا رہی تھی یہ وہی وہی چینج ہے جی بالکل اگزائٹلی بہت میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں ان سارے کاموں کا ماشاءاللہ لیکن جیسے میں دوبارہ ہوں آپ نے بھی اس پچھلے سوال میں بھی کہا کہ انڈیویجلز کے اوپر فوکس بھی بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو مجھ کو ہم سب کو اس پورے کانسپٹ کو لے کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے جیسے میں نے کہا کہ ایک خاص طبقہ یا ایک کچھ ایکس نمبروں پیپل وہ اس ساری کام کو نہیں کر سکتے ہم پوری عوام کو میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پورے پاکستان کے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت اہم پیغام ہے اور ہم سب کو اس پیغام کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن اس کے اندر ہمارے دینی لیڈرشپ کا بہت امپورٹنٹ رول بنتا ہے اور ماشاءاللہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو وہ کام کر رہے ہیں لیکن اپنی پاکٹس کے اندر کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم سب کو اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے یہاں پر اس پر بہت ایک بنیادی سوال یہ آتا ہے کہ ہم اگر چیارٹی کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کا بھی شمار دنیا کے ان بڑے ممالک میں ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چیارٹی کی جاتی ہے زکاة خیرات کی بات کی جائے صدقات کی بات کی جائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ حکومتوں کے پاس بعض زکاة اتنے وسائل نہیں ہوتے جو زکاة کا کونسپٹ ہے اگر آپ اس کے بیسک کور پرنسپلز کیو پر جائیں زکاة میری ذات کی ڈسٹریبیوشن ہے نہیں تطہیر ہے آپ کے مالک نہیں میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ یہ میری رسپونسبلیٹی نہیں ہے کہ میں ڈھونڈوں کہ کون کون غریب آدمی ہے اور میں اپنی زکاة کو ادھر ڈسپرس کروں یہ میرا کام نہیں ہے اصل میں یہ کام حکومت کا ہے حکومت کا کام ہے کہ پورے جو ان کی جو ان کی ڈومین میں لوگ ہیں ان کے پاس ڈیٹا بیس ہو اگر آپ دیکھیں یہ بھی ریاست مدینہ کی بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو ٹیکس کلیکٹرز تھے جن کو عامل کہا جاتا تھا جن کو سائی کہا جاتا تھا وہ جاتے تھے مختلف جگہوں پہ اور ان کے پاس پورا ایک ڈیٹا بیس ہوتا تھا خلفہ راشدین کے زمانے میں بھی پورا ایک ڈیٹا بیس ہوتا تھا کہ کہاں 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 غریب لوگ ہیں کہاں کہاں مخیر حضرات ہیں اور وہ امیر لوگوں سے زکاة کلیکٹ کر کے اسی گاؤں اسی محلے اسی جگہ پر ان کے غریبوں کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سارے ان کے پاس ڈیٹا بیس ہونا چاہیے اور میرا یہ ایس ان انڈیویجول ایس ان انفرادی طور پر کام نہیں ہونا چاہیے مجھے چاہیے کہ میں اپنی زکاة حکومت کے ایک نمائندے کی طور پر آپ کو دوں اور آپ پوری پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہو کہ کہاں کا غریب طبقہ ہے اس کا ڈیٹا بیس ہو اور وہاں پر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے مفتی صاحب ہم تربیت کے جانب اگر آئیں تعلیم اور تربیت دو پہلو کہا جاتا ہے دونوں بہت ضروری ہیں تھوڑا سا آپ نے اس کو ڈسکس بھی کیا سوشل فیبریک یا معاشرت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تربیت کے حوالے سے کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس میں جتنی باتیں آپ نے کی ہیں یا آگے ہم ریاست مدینہ کے حوالے سے فلائی ریاست کے کونسٹرپ کی بات کریں کہ وہ ضروری ہو بنانے کی بہت شدید ضرورت ہے کیونکہ ادروائز ایک ریاست فیل ہو جائے گی اعترام قانون کی پازداری انصاف یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہیں جی تو یہ وہی تذکیہ نفس کا کونسپٹ ہے تربیت تربیت اسی کا ایک مترادف لفظ ہے کہ آپ کا تذکیہ نفس ہو آپ کا دل صاف ہو اور آپ ٹرین ہو اس چیز کے اوپر کہ میں اپنے دل کو اپنے نفس کو کنٹرول کر سکوں کہ جو بھی شریعت کے احکام ہیں اس کی پازداری کر سکوں اس کو ایمپلیمنٹ کر سکوں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکوں اور میں واپس دوبارہ اس چیز کے اوپر جاؤں گا کہ دین جو ہے وہ اصل میں اللہ کی نسبت سے اللہ کے بندوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا نام ہے ہم تعمیر ملت مفتی صاحب ہم تعمیر ملت یا قوموں آپ نے ابحار کی بات کی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے تو میں وہی بات کروں کہ ان کی تربیت کے ساتھ ایک قوم بننے کے حوالے سے ایک نیشن کے طور پر ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو اہم پہلو ہیں ان کی میں بات کچھنا چاہتا ہوں میں صرف اس چیز کو اگر کانٹرول کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ تعلق جھوڑنا بہت ضروری ہے لیکن آپ دیکھیں نماز ہے مثال کے طور پر نماز اللہ کے ساتھ تعلق ہے میرا اور اللہ کا ایک کنیکشن ہے ٹھیک لیکن آپ قرآن میں دیکھیں کہ نماز کی کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ نماز انسان کو بے حیائی اور بھرے کاموں سے روکتی ہے اب اس کی بیچے تو پورا ایک ڈسکرشن ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس ڈسکرشن کے اندر جائیں لیکن نماز انسان جو صحیح نماز پڑھتا ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے صحیح نماز پڑھتا ہے اس کی کیریکٹر بیلڈنگ میں اس کی مدد کرتی ہے وہ اس کو فہاشی سے روکتی ہے اس کو برے کاموں سے روکتی ہے اگر آپ رمضان کے روزے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لئے روزے فرض کیے کہ اور تقویے کا مطلب بھی یہ ہے کہ بالکل میرا دل صاف ہو جائے میرا ظاہر گناہوں سے پاک ہو جائے حج کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہیائی کی باتیں نہیں کرنی حج میں گناہ نہیں کرنے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا حج بھی ایک ایسیڈ ٹریننگ ہے زکاة انسان کے دل کو بخل سے پاک کرتی ہے تو جتنے بھی ایون عبادات ہیں وہ انسان کی کریکٹر بیلڈنگ کی اوپر فوکس کرتے ہیں تو ایون اللہ سے تعلق یہ ساری جو ہمارے عبادات دی گئی ہیں یہ بھی انسان کی کریکٹر بیلڈنگ کیلئے آئی ہیں اور ان ریٹرن یہ سارے انسان انسانوں کے ساتھ اچھی اچھے ریلیشنشپس قائم کرنے کیلئے آئی ہیں تو یہ تربیت بہت ضروری ہے اور اس کے لئے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ کے نبی تھے ان کے ساتھ ان کے صحابہ تھے لیکن اگر آپ بات کے اسی کونسپٹ کو لے کے پھر خلفاء راشدین نے اپنی اپنی ریاست مدینہ وہ بھی ریاست مدینہ ہی تھی اور اسی کی بنیاد کے اوپر باقی اسلامی ریاست وجود کے اندر آئیں بہت بڑا رول بہت بڑا رول ایک تو ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ ہے لیکن جتنے بھی آپ دیکھیں اسلامی سٹیٹس کے اندر ہیڈ آف سٹیٹس نے ہمیشہ جو دینی کے عادت ہیں علماء ہیں مشایخ ہیں ان کے ساتھ مل کر اس تربیت کی چیز کو ایمپلیمنٹ کیا ہے ایکزیکیوٹ کیا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ہوتے ہیں آپ کے انتظامی عمور اور ایک ہوتے ہیں تعلیم اور تربیت کی بات ہے علم پہنچانا اور لوگوں کی تربیت کرنا ان کی اصلاح کرنا اس لیے میں نے کہا کہ یہ علماء اور مشایخ کی ذمہ داری ہے تو یہ بہت اہم ہے یہ چیز کہ دونوں مل کے ان کو آن بورڈ لے کے آئیں اور پھر ان کے ساتھ مل کے لوگوں کی تربیت کریں تاکہ انشاءاللہ تار ایک ایسی ایسا معاشرہ وجود میں آئیں کہ وہ واقعی میں اس اہد نبی اور خلفاء راشدین کی یاد تازہ کریں بہت خوبصورت بات کیا آپ نے بہت بہت شکریہ مفتی شیخ توقیر صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور بہت خوبصورت گفتگو ناظرین اسلامی فلاحی ریاست کے تصور کے حوالے سے اور ریاست مزدینہ کے کونسپٹ یا بنیادی خد و خال کے حوالے سے گفتگو کی گئی پروگرام میں گفتگو کی مفتی شیخ توقیر صاحب نے امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی میں چاہوں گا آپ سے اجازت علانے کے پانے